میرے کلم میں کبھی طاقت دی تو میں پاپس بٹ مالو کو پہلے کی طرح خوبصورت بناوں گا اور پاپس یہ بسٹنڈ وہاں لگاوں گا جب میں نے اس بٹ مالو کو ویران دیکھا تو میرا دل رویا جناب میرا دل رویا میری روح کامپری جب ان لوگوں نے میرے کو بتایا کہ یہاں سے ہٹایا تو یہاں دیکھو کیا بنایا ہے بٹ مالو کا جو بسٹنڈ برباد ہوا کیا وہ واپس آئے گا بٹ مالو کا بسٹنڈ دیکھا وہاں کتنی چہل پہل ہوتی میں نے اسی بٹ مالو کو ویران دیکھا کتنا خوبصورت وہ بسٹنڈ تھا چہل پہل تھی کتنے لوگ تھے وہاں کاروبار کرتے تھے میں کل بانڈیپورا سے آ رہا تھا بٹ مالو کے لوگوں نے میرے کو روکا وہاں جام لگا تھا مجھے کہا جناب نیچے اترو میں اترا ہم نے بٹ مالو کا بسٹنڈ دیکھا وہاں کتنی چہل پہل ہوتی تھی ایک زمانے میں میں سن 1999 میں یہاں آیا تھا اور پیدل پیدل بٹ مالو سے ہوتا ہوا لالچوک میں آیا لیکن کل میں نے اسی بٹ مالو کو ویران دیکھا کتنا خوبصورت وہ بسٹنڈ تھا چہل پہل تھی کتنے لوگ تھے وہاں کاروبار کرتے تھے کتنے لوگوں کی ریڈیاں چلتی تھی کوئی روزی روٹی کا کوئی جھگار کر کے لوگ محنت کش وہاں کوئی مزدور کسان کوئی اپنا کام کرتے تھے وہاں کے بزنسمن اپنا کام کرتے تھے لوگ خوشحالی سے آتے تھے آج جب میں نے اس بٹ مالو کو ویران دیکھا تو میرا دل رویا جناب میرا دل رویا میری روح کانپی جب ان لوگوں نے میرے کو بتایا کہ یہاں سے ہٹایا تو یہاں دیکھو کیا بنایا ہے وہاں میں نے دیکھا سٹری ڈاگز آوارہ جو وہاں پشو ہیں جانور وہ گھوم رہے ہیں گندگی پڑی ہوئی ایک زمانے میں کیا رونک تھی بٹ مالو شاعر کی یہ یہ تکلیفیں ہم کو دور کرنی ہیں لوگوں کے کبھی طاقت دی تو میں باپس بٹ مالو کو پہلے کی طرح خوبصورت بناوں گا اور باپس یہ بس ٹینڈ وہاں لاؤں گا یہ اس قسم سے دیکھئے سرکار اس کی ہوتی ہے جس کا چیف منیشٹر ہوتا ہے بی جے پی کا کبھی یہاں چیف منیشٹر نہیں رہا چلیے میری بات چیف منیشٹر ہوگا چیف منیشٹر پھر مسئلہ حال ہو سن 1999 99 میں یہاں آیا تھا اور پیدل پیدل بٹ مالو سے ہوتا ہوا لالچوک میں آیا لیکن کل میں نے اسی بٹ مالو کو ویران دیکھا کتنا خوبصورت وہ بس ٹینڈ تھا چہل پہل تھی کتنے لوگ تھے وہاں کاروبار کرتے تھے کتنے لوگوں کی ریڈیاں چلتی تھی کوئی روزی روٹی کا کوئی جھگار کر کے لوگ محنت کش وہاں کوئی مزدور کسان کوئی اپنا کام کرتے تھے وہاں کے بزنسمن اپنا کام کرتے تھے لوگ خوشحالی سے آتے تھے آج جب میں نے اس بٹ مالو کو ویران دیکھا تو میرا دل رویا جناب میرا دل رویا میری روح کانپی جب ان لوگوں نے میرے کو بتایا کہ یہاں سے ہٹایا تو یہاں دیکھو کیا بنایا ہے وہاں میں نے دیکھا سٹری ڈاگز آوارہ جو وہاں پشو ہیں جانور وہ گھوم رہے ہیں گندگی پڑی ہوئی ایک زمانے میں کیا رونک تھی بٹ مالو شاعر کی یہ تکلیفیں ہم کو دور کرنی ہیں لوگوں کے اور میں نے لوگوں کو کہا اگر اوپر والے نے ہمیں ہماری کلم میں کبھی طاقت دی تو میں باپس بٹ مالو کو پہلے کی طرح خوبصورت بناوں گا اور باپس یہ بس ٹینڈ وہاں لاؤں گا